ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں انگلینڈ ویسی اسٹرلیگ میں کھیلے جانے والا سیکنڈ ٹین ٹونٹی میچ جو کی کھیلے جائے گا ساؤت ایم ٹم سٹیڈیو میں سب سے ہلے بات کریں گے پیچ کے برائے اس کا آدم پلیس کے پاس چلیں گے دوستو سپیچ ہے جو اس کی ساؤت دن کی اس میں پہلا میچ بھی کھیلے گا ٹی ٹونکہ جس میں انگلینڈ میچ جیتی تھی وہ اور اس پیچ کے اگر بات کریں اس پیچ میں اسپیرنس کے لئے ز اس کمپیر ٹو سیمرز ویس کمپیر ٹو پیسر لیکن جو سب سے پہلے جو ٹوز جیتے گا سب سے ہلے بیٹنگ کا نہیں خوش کریں کیونکہ پہلے جو پیچ ہوئے گی وہ بیٹس مینے کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگی اس کے بعد یہ بولرز کے لئے فائدہ مند ہوتی رہے گی جیسے کی لاسٹ میچ جیسے کی فرس ٹی ٹونٹی میچ میں ہوا تھا تو اس بات کا دوستو جہان رکھیں جو سب سے پہلے ٹیم میچ جیتے کیونکہ ان دونوں کی اگر ب جو سب سے اچھے اچھے پیٹس ہے اس کو ایک ٹیم میں نہیں لے پائیں گے کریڈی رسو ہے نمبر اوفس پلیر رسو ہے بہت کچھ رسو ہے تو اس کو نہیں لے پائیں گے آپ تو اس بات کا دھانک ہے تو جو سب سے پہلے بیٹنگ کرے گا اس کی جو بیٹس مین ہے یا پھر بول ہے اس کو اچھے پلیر لینے کی کوشش کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اب بینا کسی دیری کے تو سب سے پہلے بات کا دھو تھا یہاں پہ بکٹ کی تو بکٹ کے پر یہاں پہ جو سوٹلر ہے جو نی ویسٹو ہے سب سے پہلے تو یہاں سے آپ یہ یہ فلیپو ایم بیٹ کو تو نکال دو یہ دونوں تو یہاں پہ بلکل بھی نکھے لیں کیونکہ اگر بات کریں انگلینڈ اور اسٹیلی کے انگلینڈ میں سب چینجز ہونے کے بہت کم چانسز ہے بہت کم چانسز ہے کی چینجز ہوں گے اور ہوں گی تو ایک چینجز ہو سکتا ہے جس کی چانسز ہے بہت کم ہے 10% to 15% چانسز ہے وہ بھی بتا دوں گا اسٹیلی کے بات کرتا ہوں اسٹیلی میں بھی چینجز ہو سکتے نہیں ہو سکتے آپ کو اس ویڈیو میں ہی پتا سل جائے گا تو سب سے پہلے بات کا جونی ویسٹو اور جونی ویسٹو اور جو سوٹل ہے دوستو جو سوٹلر آپ کو بکٹ کیپنگ کرتے ہوئی دکھا دیں گی لینڈ کی طرف سے جونی ویسٹو بکٹ کیپر ہے لیکن جو جو سوٹلر ہے وہ آپ کو ایجا نورملی بکٹ کیپنگ کرتے ہوئی دکھا دیں گی لینڈ کے طرف سے جو دونوں کی دونوں آپ کو اپننگ کرتے ہوئی دکھا دیں گے پہلے میں دوستو اگر بات کریں جو سوٹلر کی فورٹی فور رنمن ہے تو جونی ویسٹو کے بارے میں بات کرتا تو آٹھ ہی نہیں بنائے تو دونوں کے دونوں دوستو اسٹیلی کی طرف سے کھلتے ہوئی دکھا دیں گے لیکن دستو یہ بات ہے کہ جو ٹی ٹونٹی کارڈ بیس بیس اوور کا میچ ہے تو ایکس کی جو بیٹنگ ہے بہت ہی نیچے کھلنے آتے ہیں سکس پوز دیرنی میں ستجھش نہیں کروں گا ان کو اپنی ٹیمی سیациھے خrous کر با کرے باقی یہ خلیف اور احمیت کی تو اس میچ میں یہ نہیں کلیں گے اس کا بات دوستو یہاں پہ اگر بات کرو ہے بیٹنگ ہی تو آپ تینوں کو ایک ساتھ بھی لے سکٹے ہیں ای فی borrow سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی کا دوستہ کی پریر سکتے ہیں لیکن میں اس کے آرے میں دونوں کیوں گا لوگو بڑی ان کے لینے کی ج likelihood جو اور سکتے ہیں لیکن میں دونوں کی فvänd بہت جب tutaj good varner کی جو اسٹو منہ بگیں سے اگر دوستو اگر بات کر دیویڈ بانر کی یہ ایک ایسے پلیئر نہیں ہے کہ جو ایک میچ میں چلا اس کا دس میچ کے بعد چلا یہ ہر میچ میں چلتے ہیں ہر میچ میں کنٹیوشن کر کے دیتے ہیں ہر میچ میں آپ کو پوائنٹ بنا کے دیں گے جیسا کہ آئی پیل کی میچ اس میں بھی یہ کرتے ہیں تو اگر بات کس کا این مورگن کی تو این مورگن آپ کو انگلینڈ کی طرح سے کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے یہ انگلینڈ کی ٹیم کے کیپٹن بھی ہے اور ان کی بیٹنگ پوزیسن کے آئے کہ پہلے میچ میں تو فیف پوزیسن میں بیٹنگ آنے آتے لیکن نورمال یہ بات کرے تو فورت پوزیسن میں بیٹنگ آنے آتے لینے ساتھ تو این مورگن کو لے سکتے ہیں اپنی ٹیم میں نہیں لیکھا کہ اتھوڑا کریٹی ریسو ہو گئے تھا پلیئر کی تھی کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آپ سب پلیئر کو ایک ٹیم میں نہیں لے سکتے ہو تو اس بات کا دھانا کہ جو ٹوز جیتے گا اس ٹیم کے جاتر اگر بات کرے بیٹنگ اگر جو ٹوز جیت کے بیٹنگ کرتی ہے اس پیٹس مین کے جو ٹوپ آڈر ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں اور بولر بھی لینے کی کوشش کریں اس بات کا دھان رکھے آپ کے ٹیم اچھے بنے گی ٹوز کے بعد بھی آپ تو لے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے اور ان فین جو کہ میں نے اسٹیل کی ٹیم کی طرف سے لیا ہے جو کہ آپ کو کو اپننگ کرتے ہوئے دکھائیت دیں گے وارنر کے ساتھ اور ایک کیپٹین بھی اسٹیل ٹیم کے پہلے مات میں ہاف سینچی بنا سے چک گئے تھے فورٹی سکس انہوں نے رن بنائے تھے اس کا دو تو سٹیون سیمیت یہ آپ کو ڈیفنیٹی تین نمبر پر کھیلتے ہوئے دکھائیت دیں گے اسٹیل کی طرف سے پہلے مات کی بات یہ تو اٹھارا انہوں نے بنایا کچھ زیادہ پروفہ نہیں دیا لیکن آپ کا پتہ اسٹیل سیمیت ہر میچ میں چلتے ہیں ہر میچ میں پوائنٹ بنا کے آپ کو دیں گے اس کا دو ڈی ملن ڈی ملن کی بات بارے میں بات کر ان لینڈ کی طرف سے آپ کو کھلتے ہوئے دکھائیں گے ڈی ملن کو دوستو پلے میچ میں جو فرس میچ تھا اس میں ان کو ٹوپ اوڈر میں کھلائے گا اس کو تیٹر نمبر بیٹنگ دی گئے ان مورگن کے جگہ پہ اور انہوں نے نیراس نہیں کیا سکتی سکس بنائے انہوں نے ٹیم کی طرف سے اور یہ دیفنیٹ اس میں آپ کو کھلتے ہوئے دکھائیں گے اور سیم پوزیشن پہ آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے نظرین ٹیم بینٹر کی بات کریں تو دوستو ٹیم بینٹر کو اپنیٹی میں لینا تو لے سکتے ہو لیکن کچھ خاص ان کا پرفنس نہیں رہا پہلے میچ میں این مورگن نے اپنے پلیس پہ ان کو بیٹنگ دی ٹوپ اوڈر میں فورت پوزیشن میں کھلنا آٹھے ہیں انہوں نے منا ہے لیکن ٹیم نہیں چاہیے ان کو ہٹا کے کسی اگر بات کرنے دورے پلیس کرنے کیونکہ ٹیم پلیس جیتی تھی اور ان پر ترسٹ کر رہی ہے ٹیم باروہ ان کو موقع دے رہی ہے اس کا بات کر دے سیم بلنگز کی دوستو سیم بلنگز میچ میں کھلنا تھوڑا ان کا مشکل ہے کیونکہ اگر بات کریں انگلینڈ کی طرف سے کیونکہ انگلینڈ پلیس میچ بھی تھی اچھا پرسنز کر کے دے رہے ہیں مجھے پلیس میں ہی پر فیکٹ ہے پہلے میچ کے مطابق اس کا بات کریں جیدنڈی تو جیدنڈی کا کھلنا انگلینڈ کی طرف مسکل ہے اس کا بات کریں ایم لیلیڈ کا کھلنا مسکل ہے کیونکہ اب یہ لاس میچ جو جتے ہیں اگر بات کریں انگلینڈ یہ میچ جیتی ہے سیکنڈ میچ تو تھرڈ میچ میں چینجز ہوں گے لیکن یہ اگر بات کریں انگلینڈ نہیں جتی ہے تو تھرڈ اگر اسٹلی تو ون ون سے ٹائی ہو جائے گا لاس میچ بچے گا تھرڈ اس میں بھی جات چینجز ہونی چانسز نہیں ہیں جس کا بات یہ آر ڈان سیکنڈ دو ڈاوڈ دوستو میں میکس ویل کروں گا دوستو کیونکہ میکس ویل کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو فورت نمبر بیٹنگ آنے آئیں گا اسٹیلے کی طرف سے اسٹیون سیمیت کے بات پہلے میچ میں زیادہ کچھ نہیں کروا ایک نمناکہ آؤٹ ہوگے لیکن انہوں نے دوستو دو ویکٹ جھڑکے تھے اور سب سے انترسٹنگ بات یہ ہے اس پیچ میں کی جو سپینرس کے لئے پہلے فائدہ من نہیں تھا بھی کر لیکن بعد میں فائدہ من ہو جاتا ہے پیسٹس کے لئے سپینرس کے لئے اور انہوں نے دو ویکٹ جھڑکے تھا 4.7 کے حصہ سے انہوں نے رن دیا سب سے دوستو یہ اس لئے میں نے کوئی سلاک کیا 4.7 کے حصہ سے رن دیا تھے ٹی ٹونٹی میچ میں اس کا دوستو میسل مارس دوستو میسل مارس کا چھلنا تھوڑا اس میچ میں مشکلہ سٹیٹ طرف سے ایم سٹونیس دوستو ایم سٹونیس کو بات کر تو پیلے میچ میں ایم سٹونیس کو پہلے جگہ دی گئی فیسٹ پرزن میں ان کو بیٹنگ کے لئے بلائے گا ٹونٹی ٹھری انہوں نے رن بنائے اس کا بات کر دوستو موین علی کی دوستو موین علی میں نے موینی لک اپنیٹ میں اس لئے لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو کریڈٹ ایسو تھے میرے پاس ایٹ پوائنٹ ہی بچے تھے آخری میں جو ایک پلیر میں نے سلیک کرنا ہے ایٹ پنٹ فائی ہوتا تھا میں کچھ دورا پلیر لیتا میں مارکس ٹھر نہیں سکتا لیکن ایٹ پوائنٹ بتاتا ہی میں نے موینیڈ کو ہی لینا اسی سمجھا اس کا بات تو سام کرون کی دوستو سام کرون اگر بات کہیں لین کی طب سے ایک چینجز ہو سکتے تو میں نے آپ کا کہا ہو سکتے چانسز ہے لیکن بہت کم چانسز ہے مارک بوٹ کی جگہ پہ سام کرون کو لے کے آ سکتے ہیں اگر انہوں نے ایک اور رونر بڑھانا ہو تو لیکن چانسز ہے بہت کم ہے ڈی ٹیمز اس میچ میں نہیں کھلیں گے ان کو پینڈ میں مات ہے اس کا بات کہ بولنگ سکتے ہیں تو بولنگ سکتے ہیں دوستو جوفر آرچہ نو ڈاؤٹ انگلینڈ کی طرف سے آپ کو کھلتے ہوئے دکھائیں دیں گے پلی مائچ کی بات کہ چونٹ سے دو بکیڈ ڈھٹی د skalے دیں گے بلی مائچ کی بات کہیں تو کچھ مازنے ریکی طرف سے مست火 انہوں نے رنگ دیے گے اس کا بات کہ آپ ایک ڈ نویں گے ان کو جب بہت بڑا نام ہے میں ہمیں گےNão ہمیں گے کیونکہ پیچ کے عصر سے میں نہیں دیں لیا کیوں کیا بھی میکس کی بات ڈر آنگھ کے خواansaท سے دکھائیں گے اور رن دیئے تھے اور ان کی جو بولنگ کی بات کریں ان کو پار پلین لیا گیا تھا اور پار پلین میں جو بیٹنگ بہت بڑی اکی تھی انگلینڈ کی تو جو سوٹلر نے اور ملن نے تب ہی ان کی جو پیسر سے یا پھر سپنر سے سپنر بعد میں کارگر ثابت ہوئے تھے بیکٹ ملے تھا لیکن پیسر کو بیکٹ نہیں ملا تھا شروعات میں اس لئے میں نے میچل سٹار کو نہیں لیا کیونکہ شروع میں ہی بولنگ کرنے آئیں گے پار پلین کے اندر دیکھیں تو اگر بات کر ٹی کورن کی انگلینڈ کی دوستو ٹی کورن اگر آپ لینا چاہتے ہیں اپنی ٹیمیں لے سکتے ہو لیکن میں اپنی ٹیمیں نہیں لیا کیونکہ بہت نیچے کھیلنے آتے ہیں اور ان کی بیٹنگ آئے گی سائے نہیں آئے گی بولنگ بھی نہیں کرتے تو میں اپنے پوائنٹ بیسٹ نہیں کر پاؤں گا اس کا کرس جورڈن دوستو کرس جورڈن کو گرینڈ لگ میں جورو ٹرائے کرنا کیونکہ بہت بڑے پیلئر ہیں کرس جورڈن اور یہ اگر بات کرے جو بولنگ سائیڈ ہے انگلینڈ کی اس کو لیڈ کریں گے یہ ہی کریں گا پار پلین میں لیکن اگر بات کرے پہلے میچ بھی تو کچھ ویکٹ نہیں لے پائے ایک بھی ویکٹ نہیں لے پائے لیکن اگر بیٹنگ سی بات کرے بیٹنگ جنہوں نے جورڈن بنائے تھے کرس جورڈن اس کا بات کرے جی اے ہیزلوڈ کی تو جی اے ہیزلوڈ کی تو جی اے اے ہیزلوڈ کی حصت جنہوں نے رن دیا تھے اس لیے میں نے یہ ہے اینڈو ٹائے دوستو میں کھلنا مشکل ہے ایزم جمپا کیے بات کرنا پہلے میچ میں انہوں نے بہت زیادہ رن دیا چار اولین سے پورے کرائے اور الانٹ پونٹ ایٹ کی حصت سے انہوں نے رن دیا ایزم جمپا نے ایزا بکٹ ٹیکنگ بولر یہ کھیلتے ہیں لیکن انہیں اپنیٹ میں سلاک نہیں کہ لینے تھا تو لے سکتے گرینڈ لیمٹ ٹائکا تو سمو لیگ میں ٹائم مات کرنا مارک بور کے بارے میں دوستہ بتا دیا چانسی سے اس میچ میں کی ان کھوٹا کے سیمٹرون لے سکتے لیکن بہت کم چانسی سے اس لئے میں نے بور کو لینے تھا تو اس کو لے سکتے اپنی ٹیم ایسا بور اس میچ میں کھلنا تھوڑا مشکل اس میچ میں نہیں اگر کی بات کرا ہوگا تھا پہلے میں سے بہت بڑیا اگر بات کریں تو پرسوانس دیا دو in admin میں ہے اس وقت میں نہیں کھلیں م zweite میں ہے تو میکس وقت میں آپ کو بتاؤں وائس کپٹین کے لائے گا یہ بالہ بہت میں دوستہ میں میں ج��로 لیا ہدھا 33 دنگو محoline میں جب ہے جب تcibleК صرف 8 trade میں ویکش کے مرerasلہ شامل یا یہ بہت کیوں کیا ہے آپ کو بتاؤں آپ کو بتاؤں siamo وائس کپٹین کے لئے اوڑنوباری بیٹن کرنے آئیں گے ڈیسننے بولنگ بھی یہ ڈیفنیلی کریں گے تو یا تو بولنگ سے جاپی بہنی یہ آپ کو پوائنٹ ملیں گے ملیں گے اور کیاپٹن بائس کے پٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے پوائنٹ ملیں اور وہ ڈبل ہو جاتے ہیں بائس کے پٹن میں ڈبل ہو جاتے ہیں انٹو ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ڈبل ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنی ٹیٹر میں سیلیک کیا گئے لیں میکس بیل کو اب چینجز کرنے تھا تو ڈیفنیلی کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر دو تھانکیو سو مچ